یہ تھے ننے ذاکر قلب عباس جو محمد و عالی محمد کا ذکر کر رہے تھے ابھی میں جس شخصیت کو داعت اختاب دینے لگا ہوں وہ کسی تعرف کا محتاج نہیں حطیب جعفریہ سرمایہ ملت جعفریہ حطیب ولایت علی امیر المومنین جناب علامہ عزر عباس صاحب خانے وال جو بہترین انداز میں محمد و عالی محمد کا ذکر کریں گے قبلہ قیامتے پر چند ناروں کا جواب ہے نارہ تکبیر نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ رسالت قلیمہ نارہ حیدری یاکزبان نارہ حیدری حسینیت یزیدیت اہلِ بید دشمند لعنت پاک سے یداد دشمند لعنت جناب علامہ عزر عباس صاحب خانے وال محمد و عالی محمد کا ذکر کریں گے برائی خشنوگی محمد و عالی محمد بلانتر سلوات بیمار مومنین کی شفایابی کے لیے باوازِ بلانتر سلوات مجلسِ عزا کی قبولیت کے لیے باوازِ بلانتر سلوات بانیانِ مجلس کے خرچ خراجات کی قبولیت کے لیے باوازِ بلانتر سلوات محمد و عالی محمد تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے اپنی عرضی حاضری اپنے امام کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے اور جلد سے جلد بارویں عقا کے ظہور کے لیے باوازِ بلانتر سلوات محمد و عالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ اللذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیر المؤمنین صلوات والحمد للہ اللذی جعلنا من الاشقین والناسرین والمنتظرین مولانا صاحب الزمان اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ اللذی جعلنا من باقین فی عزائل حسین اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم والسلات و السلام علی سیدنا و نبینا و شفیع زنوبنا و طبیب قلوبنا سید سقلین نبی الحرمین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین و لعنت اللہ علی آدائه مجمعین من الآن الى قیوم یوم الدین و بعد یوم الدین اما بعد فقد قَالَ اللَّهُ تَبَالَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَخِتَابِهِ الْحَمِيدِ وَهُوَ اسْتَقُلْ قَائِلِينَا وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ فَلِلَّهِ الْعُجَّةُ الْبَالِغَى وَلَوِ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ سَلَوَا نعرہِ تَقْبِير اللَّهُ الرَّحِيمِ قِبریہی صرف خدا کی ذات کو ججتی ہے اس کے علاوہ جس نے بھی تکبر کیا وہ برباد ہو گیا اتنی عبادت کی کہ زمیں کم ہو گئی پہلے آسمان پہ گیا پھر دوسرے پہ گیا پھر تیسرے پہ گیا پھر جنت میں گیا پھر فرشتوں میں بیٹھا حور و غلوان کے ساتھ ملاقات کی حتی جب آدم کو بنایا گیا تو اس نے سجدہ نہیں کیا اللہ نے کہا میں تو پہلے ہی جانتا تھا تو متکبر ہو جائے گا قِبریہی صرف خدا کی ذات کو ججتی ہے اس کے علاوہ جو بھی تکبر کرے گا اس کی کوئی بھی چیز اس کے کام نہ آئے گی اور اس نے ہمیں ہزاروں نعمتیں عطا کی ہیں ہزاروں نعمتیں ان میں سب سے عظیم نعمت اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا آدم کی اولاد بنایا پھر اس نے بن مانگے ہمیں محمد جیسا نبی دیا جس کی امت بننے کے لئے بڑے بڑے لوگ دعائیں کرتے چلے گئے کاش ہمیں اس کی امت بنا گئے جو تیرا محبوب ہے جو تیرا احمد ہے پھر اس نے بن مانگے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا جنت کے سردار ہمارے امام ہیں اس نے بن مانگے ہمیں ہزاروں نعمتیں عطا کی خدا کی قسم نبی کے پاس بیٹھنے والے صحابی جب حضور اپنی اہلِ بیعت کی شان بیان کرتے تو نبی نے ارشاد فرمایا میرا باروان جب آئے گا دنیا کو ایسے عدل و انصاف سے بھرے گا جیسے وہ ظلم جور سے بھر چکی ہوگی دس درجے والے سلمان نے اٹھ کی عرض کی مولا کیا میں آپ کے بارویں کے رئیت میں شامل ہو سکتا فرمایا میرے بارویں کی خبرک اس کا انتظار کر اس کا انتظار ہی اس کی محبت ہے تو ہم کروڑ سجدے بھی کریں تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے اس نے ہمیں بن مانگے بارویں کی رئیت میں بنایا ہے فروردگار تیری نعمتوں کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے لیکن اپنی طاقت کے مطابق تیرا نام تو لے سکتے ہیں جتنی ہم میں جرت ہے جتنا ہم میں زور ہے تیرا نام تو لے سکتے ہو سکتا ہے تیری کسی نعمت کا شکریہ ادا ہو جائے اس لیے جب بھی اللہ کا نام آئے پوری طاقت کے ساتھ نام لیا کریں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت مردابا اہل بیت کے دشمنوں پر لانت بر محمد و آل محمد بلانتر سلوہ سلوہ سلی اللہ محمد و آل محمد سب سے پہلے دعا ہے کہ خالقِ کائنات بانیانِ مجلس بھائیون اس کے بھائیوں اس کے والد اور اس کے خاندان کی خیر فرمائے سید کمرشاہ صاحب اس کے علاوہ جو جو مومنین بھی اس مجلسی اعظامِ حصہ داران ہیں اپنا حصہ ملایا ہے مالک ان سب کی خیر فرمائے شام تک جتنے مومنین یہاں پہ سننے کے لئے مجلس آئیں یا جو پڑھنے کے لئے آئیں دعا کرتو خیلق کائنات ان سب کو حفاظتِ امامِ زمانہ فر اور جتنے مومن یہاں پہ خالی جھولیاں لے کے آئیں پروردگار ان کی جھولیوں کو آباد اشارت فرمائے یہ ذکر امامِ حسین علیہ السلام ایسا ذکر ہے کہ یہاں پہ خالی جھولی آتے ہیں لوگ اور جھولیاں بھر کے جاتے ہیں پروردگارہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولادِ نرینہ تا فرمائے جو بے رزگار ہیں ان کو وسیع رزق تا فرمائے اور جن کی معرفت میں کمی ہے پروردگارہ یہ ذکر حسین معرفت کو بڑھاتا ہے سب سے بڑی دعا ہے پروردگارہ ہم سب کو معرفتِ امامِ زمانہ نصیب فرمائے معرفتِ اہلِ بیعت نصیب فرمائے معرفت کے ساتھ کیا ہوا ایک عمل ہزار عمل سے بہتر ہے پروردگارہ معرفت کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے معرفت کے ساتھ ساتھ باعمل مومن اور شیعہ بننے کی توفیق اتا فرمائے اللہم صلح علی محمد محمد و جل فرجال محمد بلند تر صلوات پڑھ لیجئے اجازت ہے ان کی بات کریں جن کو ہم مانتے ہیں تاکہ ہماری معرفت میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے اگر معرفت میں تھوڑا سا اضافہ ہوگا تو ہمارا کیا ہوا عمل ہزار گناہ بڑھ جائے گا اللہ نے قرآن میں رشاد فرمایا قل فللہ الحجت البالغہ میرا حبیب کہہ دیجئے اللہ کے پاس حجت بالغہ ہے حجت بالغہ ہے وَلَوْ شَاءَ لَحَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اللہ اگر چاہے اس حجت بالغہ کے ذریعے پوری کائنات کو ہدایت کر دے تو حجت بالغہ وہ ہے جو ہدایت کرتی ہے جو ہدایت یافتہ ہے تو اس کا مطلب ہے جو حجت بالغہ کا دامن پتہ پکڑ لیتا ہے وہ صحیح راستے پر چلنے لگتا ہے جو حجت بالغہ کی پہچان حاصل کر لے یقیناً اس کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے تو ہمیں پتہ تو چلے کہ حجت بالغہ کیا ہے معصوم کے پاس آئے اور عرض کیا بولا یہ بتائیے حجت بالغہ کیسے کہتے ہیں فرمایا حجتو یسعل عنہ لا یکولو لا عدری حجتو ہے کہ اس سے سوال کرو فوراً جواب دے دے جو سمجھ لو حجت ہے حجتو ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ لیمان سب پڑھو قرآن نارا حیدری حجتو ہے حجتو ہے حجتو ہے حجتو ہے پھر یہ نہ دیکھنا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے وہ کہاں کھڑا ہے وہ کس مقام پہ ہے فوراً جواب دے تو سمجھ لینا حجت ہے اگر کوئی کرسی پہ بھی بیٹھا ہو کرسی بھی بلند مقام پہ پڑی ہو اور اگر کوئی سوال کرے اور اس سے کہے ٹھہر جا گھر بیٹی سے پوچھاؤں سمجھنا حجت نہیں ہے حجتو ہے کہ اس سے سوال کرو فوراً جواب دے دے وہ ہوتی ہے حجت اب بہت سے لوگوں نے بہت سے مقامات پر اور بہت سے نازک مقامات پر لمبے لمبے سوال کیے ایک سوال آپ کو یاد ایک بندے نے آکے کہا مولا یہ تو بتائیے کون کون سی چیز انڈے دیتی ہے کون کون سی چیز بچے دیتی ہے تو اس کا خیال تھا مولا فرمائیں کہ فلان 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 توجہ ہے آپ کی کائنات کے چیزیں گنا شروع کریں کوئی تو رہ جائے گی فلان فلان چیز انڈے دیتی ہے اور فلان فلان بچے دیتی ہے وقت نازک ہے مغرب کی نماز کا وقت ہے سرخی ختم ہو جائے گی ہم کہیں گے علی کی ایک تو قضا ہوئی توجہ ہے آپ کی میرے مولا نے ان کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا تم کیا سمجھتے ہو تم نہیں سمجھتے ہو میں ہوں علم کا دروازہ میں ہوں علم اللہ دنی کا وارث تم مجھے نہیں سمجھتے کیونکہ ایک بندے نے آکے سوال کیا تھا کہ کسی بھی کلام کے اندر کون سی چیز سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے اس نے کہا جی کلام کے اندر کلام یا کوئی لفظ کوئی معنی ہوں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں کوئی نکتہ نہ ہو توجہ ہے نا آپ کی جب تک اس میں کوئی جب نکتے کے بغیر کلام مکمل نہیں ہوتا چاہے وہ ایک نکتہ ہو یا دو نکتے ہو یا چار نکتے کوئی بھی کلام ہو کوئی بھی لفظ ہو اس میں نکتہ ضروری ہے ورنہ کلام مکمل نہیں ہوتا بات سمجھ میں نہیں آتی تو انہوں نے کہا کوئی ہے جو بغیر نکتے کے کلام کو مکمل کرے بس یہ کہنا تھا کہ صاحب علم لدنی کھڑے ہوئے اور فرمایا تمہیں ایک نکتے کی ایک جملے کی بات کرتے ہو علی بغیر نکتے کے پورا خطبہ نہ پڑھے تو علی نہ کہنا حجت وہ ہے اس سے سوال کیا جائے فوراں جواب دے فوراں جواب دیا مولا نے فرمایا جس کے کان باہر وہ بچے دیتی ہے جس کے کان اندر وہ انڈے دیتی ہے چند دن کے بعد لوگ نے کہا یار کیسا سوال کیا تھا سوال میں کرتا ہوں سوال میں وہ دنیاوی سوال تھا علی نے جواب دے دیا میں دیتا ہوں کرتا ہوں شریعت کا سوال اور شریعت کا سوال جواب دینا ضروری ہے کہا کون سا سوال ہے ٹیم بھی وہی ہے وقت بھی وہی ہے جگہ بھی وہی ہے وہاں پہ آکے کھڑے ہو گئے نماز کا وقت شروع ہوا انہوں نے ایک سوال کیا مولا یہ بتائیے نیکیاں کون کون سی ہیں اور گناہ کون کون سی ہیں توجہ ہے نا آپ کی ان کی اکل پہ پڑے ہوئے تھے پردے انہوں نے سمجھا مولا فرمائیں گے یہ کام بھی نیکی ہے یہ بھی نیکی ہے یہ بھی نیکی ہے یہ بھی نیکی ہے فلان بھی گناہ ہے فلان بھی گناہ ہے فلان بھی گناہ ہے بس ان کا یہ کہنا تھا یہ سوچنا تھا کہ وہاں اسی مقام پہ کہ مولا یہ بتائیں گے نماز کا وقت گزر جائے گا ہم پھر وہی سوچیں گے کہ علی نے ایک وقت کی نماز کو تو لیٹ کر دیا لیکن میرے مولا نے جیسے پہلے ایک جملے میں جواب دیا تھا یہاں بھی ایک ہی جملے میں جواب دیا فرمایا خبی حسنتن میری محبت سب سے بڑی لیکی ہے میری محبت کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں دے سکتا وہ بغضی سییاتن میلی کا بغضی سب سے بڑا گناہ ہے قرآن سے بتا رہا ہوں جنہیں ہم مانتے ہیں وہ ہیں کائنات میں حجت بن کے آئے اور حجت وہ ہے جس سے سوال کیا جائے فورا جواب دے جو سوال کا فورا جواب دے وہ حجت ہے اور جو حجت ہے وہی حادی ہے اور جو حادی ہے اس کے ہاتھ بھی اگر بیعت کر لی جائے اس کا دامن اگر پکڑ لیا جائے تو ہدایت ہے اگر حجت کے بغیر کسی اور کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہے تو وہ تمہیں غلط رستے پہ لے کے جا رہا ہے اس کا دامن نہیں پکڑ لی مسجد نبی صحابہ کا مجمع حضور واضح فرما رہے ہیں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اس نے آکے سلام کیا اس کا بڑی دور سے آیا ہوں بڑی دور سے آیا ہوں اور پوری دنیا کے علماء سے پوری دنیا کے مذاہب کے علماء سے میں نے سوالات کیے ہیں لیکن مجھے ان کا جواب نہیں ملا مجھے ان کا جواب نہیں ملا تو کیا اس دربار سے مجھے ان کے سوالوں کا جواب مل جائے گا توجہ ہے آپ کی حضور نے فرمایا بلکل ملے گا اگر اس دروازے سے سوالوں کے جواب نہیں ملنے تو پھر کہاں سے ملنے ہیں اب اس نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا جیالے بھی بیٹھے تھے پروانے بھی بیٹھے تھے دائیں بائیں دیکھے کہتا ہے مبادہ اگر دل میں سوچا اگر سوال کا جواب نہ دے سکے کیونکہ سوال بڑے مشکل ہیں سوال کا جواب اگر نہ دے سکے تو پروانوں نے تو مجھے مار دینا ہے توجہ ہے نا آپ کی دل میں ڈر آر پھر پوچھا کہ اجازت ہے سوال کروں توجہ ہے آپ کی فرمایا ڈر کیوں رہا ہے گھبرا کیوں رہا ہے کہا ڈر اس لیے رہا ہوں یہ آپ کے دیوانے پروانے بیٹھے ہیں اور اگر سوال کا جواب نہ آیا تو مجھے جان کا خطرہ ہے توجہ ہے آپ کی مجھے موت کا خوف ہے جب اس نے کہا نا ہو سکتا ہے کہ آپ کو سوالوں کے جواب نہ آئیں تو گود میں بیٹھا تھا شہزاد امن امام حسن نانا کی گود کو ممبر بنا کے اس کی آنکھوں میں آنکھوں ڈال کے فرمایا تو یہ کہتا ہے میرے نانا تیرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے اور تو خوف کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے اگر تو کہے میں حسن تیرے سوالوں کا جواب بتاؤں موضوع موضوع ذہن میں رکھئے گا حجت وہ ہے کہ جسے سوال کیا جائے فورا جواب دے اس کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ حجت نہیں ہوگی پہلے یہ گھبر آ رہا تھا اب پریشان ہو گئے کہنا آپ کی کوئی گالنا نا مندہ پہ ہوئے تو بندہ دنیا دیل نہیں ہے یہ پتھریں سب سے زیادہ سخت اللہ نے بنایا پتھر فرمایا سب سے زیادہ جو سخت پتھر بنایا پھر اس سے زیادہ سخت تو کوئی نہیں بنائی ہوگی نا چیز فرمایا پتھر سے زیادہ سخت بنایا اللہ نے لوہا جو پتھر کو کار دیتا ہے جو پتھر کو کار دیتا ہے پھر مولا نے فرمایا اللہ نے لوہے سے پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے پانی سے زیادہ سخت بنایا اللہ نے بادل جو اس پانی کو اڑائے پھرتا ہے جو اٹھا لیتا ہے اور اس بادل سے زیادہ سخت بنایا اللہ نے ہوا کو جو بادلوں کو کبھی مشرق لے جاتی ہے کبھی مغرب لے جاتی ہے کبھی شمال لے جاتی ہے کبھی جنوب لے جاتی ہے اس ہوا سے زیادہ سخت بنایا اللہ نے فرشتہ جو ہواوں کو کبھی چلاتا ہے کبھی ان کو روکتا ہے کبھی ان کو تیز کرتا ہے کبھی ان کو آہستہ کرتا ہے اس فرشتے سے زیادہ سخت بنایا اللہ نے عمر کو جو اس فرشتے کو حکم دیتا ہے اب ہواوں کو چلانا ہے اب روکنا ہے اور فرمایا اللہ نے عمر سے سخت بنایا ہے اولیل عمر کو اور قرآن میں اللہ نے فرمایا قل عطی اللہ و عطی الرسول و اولیل عمر اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اولیل عمر کی اطاعت کرو فرمایا مجھے قسم ہے محمد مصطفیٰ کی ڈبوت کی اور جس کے قبضے میں میں حسن کی جان ہے چودہ کے چودہ ہم اولیل عمر ہم ہیں ایسی حجت ہیں جو اگر ماں کی گود میں بھی ہوں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لوہ محفوظ کا متعلق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سلوات پڑھ لیجئے باوازے بلن اجازت دو منٹ سے ملائے بردیگر بلن تر سلوات پڑھ لیجئے معزز و محترم بیر المسائب جناب قبلہ باوازے یہ زیگہ مبادشاہ صاحب تشریف فرما ہے ان کی موجودگی میں ایک جملہ شہزادہ ہے امام حسن کا اور آپ سے اجازت مسائب میرے حصے کا قبلہ ہی پڑھ لیں گے یہی شہزادہ جو گود میں بیٹھ کے اپنے حجت ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے دلیلیں پیش کر رہا ہے یہی شہزادہ ایک مرتبہ ممبر پہ اپنے بابا کے فضائل بیان کر رہا تھا ایک شخص کھڑا ہوا اس سے پہلے کہ یہ شخص کھڑا ہوتا میرے مولا فضائل بیان کر رہے تھے ہم ہیں اللہ کا عمر ہم ہیں اللہ کی حجتیں ہم ہیں منشاء الہی ہم ہیں منشاء اللہ ہم جو چاہیں جس طرح چاہیں جیسے چاہیں ہم کر سکتے ہیں اللہ نے ہمیں ایزن دیا ہے فرمایا اگر میں حسن شاہ ہوں شام کو عراق بنا دوں عراق کو شام بنا دوں مرد کو عورت بنا دوں عورت کو مرد بنا دوں ایک نامرد جو مرد تھا مردوں کے مجمع میں بیٹھا تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا مئی یقدر والا ذالک یابن ابو تراب اے ابو تراب کے بیٹے کس میں اتنی قدرت ہے کس میں اتنی طاقت ہے اللہ کے علاوہ کوئی مشرق کو مغرب کرے مغرب کو مشرق کرے شام کو عراق بنائے عراق کو شام بنائے مرد کو عورت بنائے عورت کو مرد بنائے اس نے کہا کس میں اتنی طاقت اور قدرت ہے پھر میرے مولا نے مسلح نہیں بچھایا دعا کے لئے ہاتھ نہیں بلند گئے کون والی زبان سے یہ نہیں کہا کون عمرہ عورت ہو جا نہیں ایک جملہ استراحی استعمال کیا اما تستہینا انتا قوضی بینر رجال مردوں کے ماجمع میں آتے ہوئے شرم نہیں آئی اس نے جب آپ نے آپ کو دیکھا دعا تھا نہیں تھی اب وہاں کھڑی نہیں ہوئی دوڑا یا دوڑی اس دوڑتی ہوئی کو میرے مولا نے فرمایا کدھ سارت آیالوں کے رجولنگ اس جملے کو اگر پھیلایا جائے تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے کدھ سارت آیالوں کے رجولنگ فرمایا تو کیا سمجھا تیری سزا پوری ہوئی نہیں نہیں تیرے گھر بیٹھی بیوی کو حسن نے مرد بنا دیا ہے کل تک تُو حاکم تھا آج تُو محکوم ہے کل تک تُو سردار تھا آج تُو خادم ہے کل تک تیرہ تُو رتبہ اللہ نے قرآن میں بنایا تھا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے آج تُو محکوم ہو گئی ہے اب وہ دوڑا وہ تو دوڑ گیا توجہ ہے آپ کی بندے آئے مولا کے قدموں پر ہاتھ رکھے کہتے ہیں مولا آپ تو کرم کا گھرانہ ہے آپ تو رحم کا گھرانہ ہے آپ تو قاتل کو بھی شربت پلاتے ہیں میرے مولا اس سے گلتی ہو گئی اس سے کتائی ہو گئی اس کو معاف کر دیجئے نا آپ تو نووت کا گھرانہ ہیں میرے مولا حسن کے چہرے پہ جلال آیا مولا نے فرمایا اچھا اگر یہ بات کہتے ہو تو اس کو معافی ملے گی تمہارے کہنے پہ توجہ ہے نا آپ کی اگر تم کہتے ہو تو ہم اسے معاف کر دیں گے لیکن سزا پوری ہونے کے بعد مولا پھر اس سے زیادہ کیا سزا ہوگی مرد عورت بنا دیا اس کی بیوی کو اس کا حاکم بنا دیا اس کے بعد بھی کوئی سزا ہے فرمایا ہاں وہ کون سی فرمایا حتہ تولیدہ ولدن خنسہ جب تک اسی مرد سے جو عورت تھی اسی مرد سے حتہ تالیدہ ولدن خنسہ جب تک یہ مرد عورت بننے کے بعد ایک مخنس نہیں جن لیتی ایک ہجڑہ پیدا نہیں کر لیتی کہا مولا اگر عطا کرنا ہے تو بیٹا دیجئے دینی ہے تو بیٹی عطا کیجئے یہ مخنس کیوں فرمایا اس لیے کہ کوفہ و شام کی گلیوں میں چلتا پھرتا اشتہار بن جائے جو بھی علی اور اولاد علی کو بھونکتا ہے بے نسلہ ہوا گرد کیا بات ہے جیو جیو بہت اچھا